نمشکار دوستو آج کی ویڈیو میں ہم پھر سے لکھنے آئیں کور مجیدہ لفٹ اینڈ کیری شٹوڑی دوستو پچھلی ویڈیو میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ کس پرکار راہول اپنی اسکور پرینڈ نیہاں سے ملتا ہے جو کی ایک فیمیل باڈی بلڈر اور جم ٹرینر ہوتی ہے اور وہ اسے لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے اب آگے شام کو جب راہول گھر پوستا ہے تو وہ یہ بات اپنی پتنی جوتی کو بتاتا ہے کہ کیسے اسے آج اس کی ایک کل فرینڈ ملی جو کی باڈی بلڈنگ کرتی ہے اور وہ اتنی شٹرونگ تھی کہ اس نے اسے آسانی سے الگ لگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کیا اس پر جوتی کہتی ہے یہ کونسی بڑی بات ہے اگر تم چاہو تو میں بھی تمہیں آسانی سے لفٹ اینڈ کیری کر سکتی ہوں راہول کہتا ہے لفٹ اینڈ کیری کرنا اتنا آسان نہیں جتنا تم سوچ رہی ہو نیہاں تو ایک باڈی بلڈر ہے اور جم میں ورکاوٹ کرتی ہے اس لئے وہ کافی سٹرونگ ہے اور اس نے مجھے لفٹ اینڈ کیری کیا تھا پر تم تو کچھ بھی ورکاوٹ نہیں کرتی ہو تم کس پرکار مجھے لفٹ اینڈ کیری کر سکتی ہو اس پر جوتی کہتی ہے میں ورکاوٹ نہیں کرتی تو کیا ہوا میں یوگا تو کرتی ہوں اور یوگا کرنے والی لڑکیاں بھی جم میں ورکاوٹ کرنے والی لڑکیوں جتنی سٹرونگ ہوتی ہیں اور وہ بھی آسانی سے لفٹ اینڈ کیری کر سکتی ہیں راہول کہتا ہے چلو ٹرائے کرتے ہیں پھر جوتی راہول کو لفٹ اینڈ کیری کرنا شروع کر دیتی ہے وہ راہول کو کئی الگ الگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرتی ہے اور کسی بھی پرکار سے لفٹ اینڈ کیری کرنے میں اسے کوئی دکت نہیں ہو رہی تھی راہول دیکھتا ہے کہ جوتی بلکل بھی مسکلن نہیں ہوتی پھر بھی وہ کافی آسانی کے ساتھ اسے لفٹ اینڈ کیری کر رہی ہوتی ہے راول جیسے بھی جوتی سے خود کو لفٹ اینڈ کیری کرنے کے لئے کہتا وہ ویسے ہی اسے لفٹ اینڈ کیری کر لیتی لگ وقت چالیس منٹ تک جوتی بھی نہ رکے اسے الگ لگ طرح سے لفٹ اینڈ کیری کرتی رہتی ہے راول کہتا ہے تم سچ کہہ رہی تھی تم بھلی دکھنے میں سٹرونگ اور مسکولن نہ ہو پر تمہارا سٹریند اور اسٹیمینا گجب کا ہے تم نے کتنی آسانی سے ہر طرح سے مجھے لفٹ اینڈ کیری کیا ہے مجھے نہیں پتاتا کہ تم اتنی سٹرونگ ہو اس کے بعد جوتی ہر دن راول کو لفٹ اینڈ کیری کرنے لگی دوستہ یہ لفٹ اینڈ کیری سٹوری بس یہی تک آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی آپ کومنٹ کر کے میں بتائیں اور لفٹ اینڈ کیری کی ایسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کرنے